دنیا تو اپنی کامیابی پر خوش ہوتی ہے تمہیں بھی اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی مل رہی یہ کسی خیرات میں نہیں مل رہی خیرات سے بھی بتتا رہے سب کچھ السلام علیکم دوستو جہاں رہو خوش رہو عباد رہو دوستو شانزے ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ شانی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے شانزے اپنی مراد سے اور اپنی کوششوں سے کہیں نہ کہیں شانی کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرتا رہی ہے شانی بھی شجیلہ سے محبت کرنے لگا ہے دوسری طرف شانزے کی ماں شانی کو فون کر کے بتاتی ہے کہ شانزے بہت پریشان ہے اور اس کی دوست کی شادی ہے تو اس کو اس کی حلپ کرنی چاہیے اور اسے بھی اس شادی میں جانا چاہیے دوستو شانی ہوتا جا رہا ہے مجبور کیونکہ شانزے نے اس کے گھر والوں پر اتنی مہربانیاں اتنی نوازشات کر دی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ان سہولیات سے پچھٹنے کے لئے تیار نہیں دوسری طرف شجیلہ جو کہ بالکل بھی شانی سے محبت نہیں کرتی اسے تو صرف اس کی گاڑی بڑے گھر اور بینک بیلنس سے مطلب ہے یہ سب ختم ہو جائے گا تو شجیلہ بھی شانی کو چھوڑ دے گی کی ماں اس سب باتوں کو سمجھتی ہے اس لئے اس نے بھی نہیں بتایا کہ شجیلہ کی ماں بیمار ہے یا اسے ہسپٹل لے کے جانا ہے جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے دیا اس بات پر شدید ریکشن شانی کو فکر ہوئی شجیلہ کی کہ شجیلہ اس سے نراز ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کی ماں کو رکٹر پاس نہیں لے کے گیا پھر اس کو اس کے ترلے منتے کر کے اسے منانا پڑے گا اسی طرف شانزے کا باپ شانی کی شادی پر شرکت کرنے کی وجہ سے سخت نراز ہوتا ہے اپنی بیوی سے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کیونکہ اگر کل کو شانی اور شانزے کی شادی نہیں ہو سکتی تو ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے دوستو جیسے سے ڈراما آگے بڑھتا جا رہا ہے ڈرامے میں ایک کلائمکس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ شانزے کی محبت شانی کے لیے بڑھتی جاری ہے جبکہ شانی تو محبت کرتا ہے شجیلہ سے اور شجیلہ صرف محبت کرتی ہے شانی کے انچے سٹیٹس سے دوستو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا شانزے شانی کی محبت کو جیت جائے گی اگر آپ کو میرے یہ رویو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن باروقت آپ کو مل سکے شکریہ